تراثرک کنسٹیبل میں کیسے بڑھتی ہونا ہے تراثرک اسیسٹنٹ میں کیسے بڑھتی ہونا ہے یہ دونوں برابر ہیں اس میں کیسے بڑھتی ہونا ہے کیا کا طریقہ کار ہے کیسے کیسے ہو سکتے ہیں کیا ہم بڑھتی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تعلیم کتنی چاہیے قاد ещератی دوڑ کتنی چاہیے کیا کیا چاہیے اس میں میری بہت سی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کنسٹیبل کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیسے عبور کرنا ہے اور کیسے اپنا کریئر شروع کرنا ہے اور ایک نویزنس ویلیو والی جو جوب ہے جو پولیس کی جوب ہے عزت اور آنر والی جوب ہے اس کو آپ نے کیسے شروع کرنا ہے پی بھی بہت اچھی ہے اور ڈیوٹیز اختیارات ذمہ داریاں بھی ہیں اس کے ساتھ آپ کی جو پارز اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ اور پبلک میں عوام میں اس کی ویلیو بھی ہے تو اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آئیں آپ ان چیزوں کو نوڈ کر لیں غور سے دیکھ لیں اور ویڈس ایپ پہ مجھے آپ کال کر سکتے ہو نمبر شو ہو رہا ہے جس میں آپ مجھ سے اپنے سوال جواب پوچھ سکتے ہو میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل آتے ہیں موضوع کی طرف تو کانسٹیبل بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اسی زیلہ کا ڈومی سائل ہونا ضروری ہے اٹھارہ سے بائیس سال تک آپ کی ایج ہونی چاہتے ہیں پاکستانی شہری آپ ہونے چاہیے آپ کا سین ایسی ڈومی سائل اسی زیلے کا ہونا چاہیے آپ کا جو قد ہے وہ پانچ فٹ سات انچ ہونا چاہیے منیمم آپ کی جو چیست ہے وہ تینتیس ساڑھے چونتیس ہونی چاہیے آپ کی نظر سکس بائی سکس ہونی چاہیے آپ کی جو دوڑ ہے وہ سات منٹ میں آپ نے وان پر سکس کلومیٹر یا ایک مائل دوڑ لگانی ہے فیمل کے لیے لیڈیز کے لیے یہی ٹائم دس منٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سابقہ فوجی ملازمان کا جو کوٹا ہے وہ بھی مختص ہے اس میں ایج جو ہے وہ فارٹی ایرز یئرز تک ہے اس کے بعد پھر لڑکیوں کا گلز کا کوٹا مختص ہے اس کے بعد جو ڈیسیبل پرسن ہمارے ہوتے ہیں سپیشل پرسن ان کا کوٹا ہے اس کے ساتھ ساتھ مائنارٹیز کا بھی کوٹا اس میں مختص ہوتا ہے ان کی سیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کی بھرتی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جینرل میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ کریٹیریا یہ سارا کچھ ہماری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں چینل پہ غور سے دیکھ لیجئے گا ہم لوگوں نے آپ کے لیے بہت سی افرٹ کر کے یہ ساری چیزیں بنائی ہوتی ہے کلیکٹ کی ہوتی ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھائیے ویڈیوز کو غور سے دیکھیں آپ مجھ سے پوچھتے ہو بٹا بار بار کہتے ہو لنکس میں کہتے ہو کہ سار لنکس بیج دیں ویڈیو بتا دیکھو انسی ہے سار مجھے یہ لنکس بیج دیں پتر اتنا ٹائم نہیں ہوتا بہت سے کام ہوتے ہیں ہم نے کورٹس میں جانا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے یوٹیوب پہ کام کرنا ہوتا ہے ویڈیوز پہ کام کرنا ہوتا ہے آپ کی ویڈیوز ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ کے لیے انفرمیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آن لین کلاسیز لینی ہوتی ہیں بہت سے دوسرے شہروں سے بچے میرے ساتھ آن لین کلاسیز میں اٹیچ ہیں ہر کمنٹ کا جواب دوں اور جب بھی میرے پاس ٹائم ملتا ہے جب بھی میں اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھتا ہوں اپنے سیٹ پہ بیٹھتا ہوں موبائل جو بھی میرے پاس دیوائس ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں تو بچو آپ اچھی طرح سے تیاری کریں اور اپنے کریئر کا آغاز کریں سرویس اورینٹڈ کورسیز میں منقید کرتا ہوں اکیڈمیز میں بھی آن لائنز میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیفرنٹ اکیڈمیز میں ایزا وزیٹنگ لیکچر بھی لیکچر دیتا ہوں بچو تو جو سرکاری ملازم ہے وہ اپنے دپارٹمنٹ پرمیشن لے کے اپنے محکمے کی توصل سے وہ اپلیکیشن دیں گے سبمیٹ کروائیں گے اس کے ساتھ ساتھ دپارٹمنٹ پرمیشن بھی ساتھ اٹیچ کریں گے کن کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا کیا کیا مراحل ہوں گے وہ سارے نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ کی کاغذات کی ڈاکومنٹس کی سکروٹنی ہوگی اس سکروٹنی کے بعد اگر آپ الیجیبل کینڈیٹس میں آ جاتے ہو تو پھر آپ کو ایک رول نمبر سلپ پیشو ہو جائے گی آپ کو ایک نمبر مل جائے گا اس نمبر کے اوپر جا کے آپ پولیس لائن میں امتحان دو گے باقی سارے مراحل آپ کی سکروٹنی ہوگی آپ کے ڈاکومنٹس کلیر ہوگی آپ دوسرے مرحلے میں آگئے تو دوسرے مرحلے میں آپ کا بچوں آپ کا ہوگا جی فیزیکل میئرمنٹ کا ٹیسٹ اس میں آپ کی چیسٹ میئر ہوگی اس میں آپ کا قد میئر کیا جائے گا چیسٹ اور قد اس میں چیسٹ اور قد میں آپ پاس ہوگے جو بچے فیل ہوگے جن کا قد چھوٹا ہے یا چیسٹ تھوڑی کم ہے وہ سارے کے سارے بچے بھی ڈیسارٹ نہیں ہوں گے بلکل بھی میرے پاس آجو میں اکیڈمی میں کوچنگ کلاسیز کرواتا ہوں میں کراتے میں مارشل آرٹ میں بلیک بلٹ سیکنڈ آن ہوں شتوکان کراتے میں مارشل آرٹ میں بلیک بلٹ سیکنڈ آن ہوں پاکستان پولیس کا کوچ رہا ہوں نیشنل لیول پہ کراتے ٹورنیمٹس میں انٹرنیشنل لیول میں حصہ لیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ہم نے کام کیے میں بہت سے بیکموں کو کوچ کیا ہوا ہے ڈالفین پولیس کو کوچ کیا اس کے بعد پیٹرولنگ پولیس کو کوچ کیا یعنی ایزا کوچنگ اس کے بعد ہم مختلف کلبز بھی چلاتے ہیں ان میں ہم بچوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں تو آپ فیزیکلی بھی مجھ سے ٹرینڈ ہو سکتے ہو میرے پاس آ سکتے ہو کنسلٹ کر سکتے ہو آپ کا قد چھاتی چیسٹ اور ڈائٹ اور بیلنس ڈائٹ اور نیوٹریشن یہ ساری چیز میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ آتے ہیں ہم واپس موضوع کی طرف تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کا دوسرا مرحلہ ہو گیا قد اور چھاتی کا اس میں آپ پاس ہو گئے کلیر ہو گئے آپ نے وہ کلیر کر لیا اس کے بعد ویورز آب گیا آپ کا تیسرا مرحلہ تو بچوں اس مرحلے میں آپ لوگوں کا ہوگا جی دوڑ رننگ رننگ میں آپ نے کیا کرنا ہے کیسے رننگ کرنی ہے اس میں آپ نے کامیاب کیسے ہونا ہے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس پہ میری بہت سی ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا چینل کو ایکسپور کیا کیجئے گا آپ مجھے پوچھتے ہو کہ سارے یہ بتا دیں یہ بتا دیں تو پتر آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے میں آپ کو آپ کے گھار آ کے چیزیں نہیں پکڑا سکتا ہاتھ میں کہ یہ پکڑ لو بہت عجیب سارو جان ہو گیا بچوں کا آج کل کے جی پلیٹ میں راکیاں میں سارا کچھ دے دیں پتر محنت کرنے کی عادت ڈالو تھوڑی چیزیں دیکھا کرو فضول میں ٹائم ضائع کرتے رہتے ہو کچھ کام کی چیزیں دیکھ لیا کرو فضول ٹائم ضائع مت کیا کرو اور محنت کیا کرو اینی ہو آپ لوگ بہت اچھے ہو انٹیلیجنس ہو جینئیس ہو اور آپ کو جتنی انفرمیشن آویلیبل ہے ہمیں نہیں ہوتی تھی آپ کے پاس ہر چیز ہے انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا ہے ڈیوائسیز ہیں ایک کلک کے اوپر آپ کو ہر انفرمیشن مل جاتی ہے اس لیے ابھی بھی آپ اگر پیچھے رہ جاؤ ابھی بھی آپ اگر نہ کرو تو پھر آپ نلائک اور نکمے ہو تو بھی ویری فرینک اینی ہو آپ لوگ بیٹا اس میں جو ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیا کرو میں ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہر چیز آپ کو بتائی ہوئی ہے ایک چیز اس کے بعد ویورز آپ دوڑ میں کامیاب ہوگے رننگ میں آپ کامیاب ہوگے اب آپ آگے اگلے محلے میں یہاں پہ آپ کا ہوگا ریٹن ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ میں آپ نے ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہے سو نمبر کا ملٹیپل چیس کوئسچنز پیپر ہوگا اس کے اوپر میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہے چینل پہ غور سے دیکھ لیجئے گا اس مرلے میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے اچھی طرح سے سوال اٹیمٹ کرنے ہے جو سوال نہیں آتا اس کو بالکل نہ کریں نیکٹیف مارکنگ ہوتی ہے اس میں آپ کے سوال رہ جاتے ہیں جو آپ صحیح کی ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی سوال ان کے بھی نمبر کاٹ جاتے ہیں پوائنٹ ٹو فائیو ایک نمبر غلط ایک سوال غلط ہونے کا پوائنٹ ٹو فائیو نمبر کاٹے جاتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ نے چار سوال غلط کیے ہوئے ہیں تو آپ کا ایک نمبر کاٹ جائے گا ان میں سے بھی جو آپ نے صحیح کیے ہوئے ہیں اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ڈیٹیل سے میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں دیکھ لیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ریٹن میں کوالیفائی ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اس کو امتحان کو پاس کر لے تو پھر آپ آگئے انٹرویو کے مرحلے میں انٹرویو کے مرحلے میں کیا ہوتا ہے اس پر میری ڈیٹیل سے ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں غور سے دیکھ لیجئے گا انٹرویو میں میں نے ایک ایک چیز آپ کو بتائی ہوئی ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ کی باڈی لینگویج یہ ہونی چاہیے آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کیسے کرنا ہے بغیرہ بغیرہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں میں صرف مرحل بتا رہا ہوں کہ ان کن کن مرحل سے گزر کے آپ ایک پولیس میں پولیس آفیسر یا کانسٹیبل بن سکتے ہو اس کے ساتھ آپ کا آگئے انٹرویو انٹرویو میں آپ کامیاب و کامران ہو گئے اس کے بعد پھر آپ کا ویورز آ جاتا ہے میڈیکل اور آپ کو نمبر الارٹ ہو جاتا ہے پولیس کانسٹیبلری نمبر آپ کو الارٹ ہو جاتا ہے پولیس کا اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے اس پہ میں الگ سے ویڈیو آپ کو بنا دوں گا اس میں آپ دیکھ لیجئے گا پولیس سے آپ محکمہ پولیس میں آ جاتے ہو آپ کام میڈیکل ہو جاتا ہے اوفیشلی ایم ایس آپ اس کے سائن کر دیتے ہیں میڈیکل شبڈنٹ پولیس آفیسران خود جا کے پولیس کی مطلقہ برانچ ہوتی ہے او ایس آئی برانچ اس کو کہتے ہیں او ایس آئی برانچ اس کو کہتے ہیں او ایس آئی برانچ والے برانچ ساتھ جا کے آپ کام میڈیکل کرواتے ہیں پھر آپ کی پیش شروع جاتی ہے آپ کو یونیفارم ملتی ہے آپ کی اس کے بعد ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ پولیس آفیسر بن جاتے ہو اس طرح سے ان چھ مراحل پہ مشتمل آپ کی یہ ساری روٹین ہوتی ہے ان چھے کی الگ الگ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ان میں بھی آپ گھوڑ سے دیکھ لیجئے گا ان میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک کا کار بتایا ہوا ہے انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے موضوع اگلے ٹاپک کے ساتھ تیل دین ٹیک این اللہ حافظ اور گوڈ بائی پاکستان زندہ بات